سلطانِ کربلا کا خطبہ سنانے کی میں نے سرکار کے تمام خطبات پر بیٹھ کے جب نظر دوڑائی ہے نا خطبے بہت ہیں سرکار کے کچھ پند و نصاحے پر کچھ واض و نصیحت پر کچھ احتجاجات پر کچھ رشت پر کچھ دو تعلیم پر دو خطبے میرے شہنشاہ کے ایسے ہیں جو فضائل پر مبنی ہیں تو ان میں ایک آپ کو سنانے لگا ہوں جو زمین کی خرید کے وقت میرے سردار نے بنی اسد کے سامنے پڑھا لیکن آج جوئی مرجھایا ہوا چہرہ برداشت نہیں ہوگا مجھ سے جو پہلے بھی میں لیکن بخدا میری ہزار بار توبہ بڑا بول نہیں بول رہا یہ وہ ذات جس کا منصب بناتی ہے جس کی ڈیوٹی لگاتی ہے اسی سے ہوتا ہے انسانی دس کے روک کی یہ باتیں ہیں ہی نہیں تمام بنی اسد کے اقابر جمع تھے وہاں جو کچھ تیرے مولا نے کہا ہر حلالی کی امانت ہے اپنے لوہ دل پہ لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَسَبَ لِحِفْزِ النِّزَانِ مِلَا أَوْلِيَا وَاخْتَرَانَا مِن نُورِ الْعَنْوَارِ الَّذِي تَنَوَّرَتْ مِنْهُ الْعَنْوَارُ وَخَلَقَنَ الْأَسْمَا وَجَاءَ لَنَا أَسْمَاهُ الْحُسْنَا فَعَبَدْنَاهُ قَبْلَ خَلْقِ الْعِبَادَتِ وَقَبْلَ خَلْقِ الْأَشْيَاءِ وَجَاءَ لَنَا حَجْوَتَ عَرْشِهِ فِي الْعُولَى وَحَفْضَةَ بَيْتِهِ فِي الدُّنْيَا فَبِنَا بَسَتَ الْعَرْضَ وَعَقَامَ سَمَا وَأَخْدَنَا لَنَا الْمَلَائِكَةَ وَالْحُورَ فِي بُيُوتِنَا قَلْ عَبَادِ وَالْعِمَا حَاذَيْنَاؤِ يُنَاغِينِ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو اَخْدَنَا لَنَا الْمَلَائِكَةَ وَالْحُورَ فِي بُيُوتِنَا قَلْ عِوَادِ وَالْعَمَا حَاذَيْنَاؤِ يُنَاغِينِ وَأَخِي وَحَاذَيْنَاؤِ يُنَاغِينَا بِرْرَحَا اَمَا تَعْلَمُونَ عَنَا اللَّهَ خَلَقَ عَادَمٌ مِنْ مُسَارَتِ تِينِ وَجَوْحَرِ الْمَا وَأَفْجَدَ لَهُ أَهْلَ الْمَالِ الْعَالَى وَعَجْرَ سَفِينَةَ نُوْحٍ عَلَى قُولَ لَلْمَا وَجَعَلَهَا آیَةً لِلْوَرَى وَعَبْرَدَ النَّارَ عَلَى الْخَلِيلِ وَعَاتَاهُ الْهُجَّةَ عَلَى الْأَشْكِيَا وَقَلَّمَ مُوسَى عَلَى طُورِ سِنَ فَرَجَعَ بِالْجَدِ الْبَيْضَاءِ وَالْأَصَاءِ وَعَقْدَرَ عِيْسَى عَلَى الْعِبْرَاءِ وَالْإِحْجَاءِ وَصَوَّرَ مِنَ التِّينِ سُورَةً وَأَطَارَ فِالْهُوَا لَعَنَّهُمْ كَانُوا مُخْلِسِينَ لَنَا بِالْوِلَاءِ یعَشْكُيُخَ الْعِرَاءُ كَيْبَا اَحْلَ الْعِجَادِ قَدْ جو اے رئیم آلی یعَدُوْتَانِ اِكْرَبَلَاءِ مَلَانْ تَمْسَلَاءِ مَلَانْ تَمْسَلَاءِ مَلَانْ تَمْسَلَاءِ مَلَانْ تَمْسَلَاءِ وَأَقْدَرَ عِيْسَى عَلَى الْعِبْرَاءِ بَالْإِحْجَاءِ سُورَةً مِنَ التِّينِ وَأَطَارَهُ فِالْهُوَا شُيُخَ الْعِرَاءِ وَأَحْلَ الْحِجَاءِ قَدْ اِشْتَرَئِتُ مِنْ كُنْ وَأَرْضَ لِأَنَّ اللَّهَ جَالَ فِيهِ الْبَرَكَةَ وَالشِّفَا وَسَجْعَ جَالَهُ مَاقِلًا لِشِيَّتِنَا وَمِعْرَاجِ اَهْلِ السَّمَاءِ وَلَا يُسَلُمَا يُدْفَنُ فِي جَمْبِنَا وَجَوَارِنَا اَنْ عُمْرِهِ فِي مَا اَفْنَا وَفِي مَا عَمْضَا وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ تَعْبَ الْحُدَى وَلِلْآخِرَةِ وَالسَّعَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ زِلْ عَظْمَةِ وَالْقِبْرِيَا وَنَحْنُ عَظْمَةُهُ وَالْقِبْرِيَا جو جو اَلِيَا 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 آسف ۶ بَوَغْمَسْتِكَ لَعَمْقَ عَلِيَا اَمَيَا 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 اَلِيَا صَادَةَ اَلِيَا حَسْنْكَ بَعْبَ عَلِيَا حُسَنْكَ بَعْبَ اَلِيَا اَسَا کیا قوْصَ اتنے میں دیکھو پسینے میں ڈوب گیا ہوں اسی وجہ سے اور کوئی نہیں پڑھتا امد آق نہیں ہوتا اللہ جانے جب ہم ایک بات کہوں یہ علم گواہ تم نے تو سنے ہوئے خطبے کی فرمائش کی نا میں تمہیں وہ خطبہ سنا رہا ہوں سرکار کا جو میں زندگی میں پہلی بار ممبر سے پڑھ رہا ہوں اب اللہ جانے کتنی مدت ہو گئی تھی کتاب میں دیکھے ہوئے سنا میں آپ کو رہا تھا میری نظریں کتاب کے صفوں پہ تھی سر اٹھانا ہاں بے شک انہیں کیا تھا پہلا جملہ ہی خدا کی قسم حقائق کی پوری کائنات اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں فرمائے الحمدللہ اب آہستہ آہستہ پڑھوں گا ہاں تاکہ کوئی خدلط لے سکے ترجمے سے پہلے الحمدللہ اللہ با آسا لے ارشاد العوام الانبیاء و نصبہ لحفظ النظام الاولیاء فرمائے حمد ہے اس خدا کی جس نے عوام کی ہدایت کے لیے نبی مبوز کیے اور کائنات کے نظام کی بقا کے لیے ولی بنائے جو 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 سمجھ میں آگئی بات دوں سب اچھا اور میں اب کس کے بحث میں پڑھ سکتا ہوں تاہر انبیاء کے لیے کہا با آسا آئمہ کے لیے کہا ناصبہ یہی باریکیاں ہوتی ہے غور کرنے والی اور انبیاء کے لیے کہا لے ارشاد العوام عوام کی ہدایت کے لیے اور آئمہ کے لیے کہا لے حفظ النظام نظام کی حفاظت کے لیے یعنی ذرے سے ارش تک جو کائنات کا نظام چل رہا ہے اس کی حفاظت کا زامن امام ہے یہی تو وجہ تھی حالانکہ تیرے رسول کی حدیث ہے پوچھا گیا تھا مطاتکم ساتھو قیامت کب آئے گی فرماہینا تطلے و شمسوں میں مغرب ہا جب سورج مغرب سے نکلے گا لوٹے گا قیامت ہوگی علی نے سورج مغرب سے نکالا قیامت بھی نہیں آنے دی جو 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 کیونکہ حفظ نظام کے زامن کا اشارہ تھا اللہ اللہ ہوگا گبرار تو نہیں ہو رہی نا میرے دوستوں کو آگے فرماتے ہیں وَخْ تَعْرَا آنَا بحثیں چل رہی ہیں اور صدیوں سے چل رہی ہیں نوری ہیں یا خاکی بڑی کوئی ترقی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نور ہیں یا خاک یعنی نیچلی سیڑھی والے نوری اور بڑی سیڑھی والے نور علی کے بیٹے نے دونوں کا تصور باطل کر دیا ہے فرمایا وَاخْتَرَانَا مِن نُورِ الْعَنْوَارِ الَّذِي تَنَوَّرَتْ مِنْهُ الْعَنْوَارُ وَخَلَقَلْ خَلَقَلَنَا الْأَسْمَا وَجَاءَ لَنَا أَسْمَا الْحُسْنَا اور فرمایا اللہ نے ہمیں اب زیادہ ہم اللہ جانے یہ تیرے گی یا اترے گی فرمایا اللہ نے ہمیں خلق نہیں کیا اخترا کیا آئے جو 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 خالا کا نا نہیں کہا شانانا نا نہیں کہا جالانا نہیں کہا اخترانا اخترا کیا مولا نور سے فرمایا نہیں من نور العنوار وَرِلَّذِي تَنَوَّرَتْ مِنْهُ الْعَنْوَارُ اس نوروں کے نور سے جس کی وجہ سے نور نوری ہوئے جو آلہ آلہ عظمت آلہ آلہ عظمت اللہ جو آلہ 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 تنورت منہ الانوار اس نوروں کے نور سے مسجد کے اندر والے ٹھیک ہیں بھائی نہیں میرے خالے سارے ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے اچھا تنورت منہ الانوار جس سے نور نوری بنے یعنی اب حقیقت نور کو جو نورانیت ملی ہے وہ اس گھرانے کی وجہ سے اس خاندان کی وجہ سے بھائی رضیزو اس خاندان کی گفتگو کا مزاج قرآنی ہوتا ہے جس طرح قرآن جس کی سمجھ میں آئے تو بڑی آسان کتاب ہے ورنہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہی قرآن ہے یہ یہ اب دیکھنے میں بڑا سادہ ہے لیکن پرکاری ملازہ فرمائیے توجہ فرمائے اللہ نے ہمیں اختراف کیا نور سے نہیں نور الانوار سے جس سے انوار نورانی بنے وَخَلَقَلَنَا الْعَسْمَا وَجَعَلَنَا عَسْمَا الْحُسْنَا اور فرمائے جتنے عصمان ہیں اللہ نے ہمارے لئے خلق کیے وَخَلَنَا عَسْمَا جو میرے چند دوست گھبرائے بیٹھے ہیں میں یہ بدگمانی تو نہیں کروں گا کہ کوئی انکار کر رہا ہے لیکن چہرے تو میں پڑھ رہا ہوں نا اندھی ہو جائے اس مدہ ہے آل محمد کی آنکھ جو چہرے کی تحریر نہیں پڑھ سکتی ہاں پھر مدہ ہی ہے خیبر شکن کا مدہ کیا آیا ہاں میں یہی بدگمانی نہیں کرتا کہ انکار کی وجہ سے ایسا ہے شاید سمجھ نہ آئی ہوگی علی کا بیٹا کہہ رہا ہے جتنے اسماں ہیں وہ ہمارے ہیں مولا یہ خالق رازق موی مویت علیم خبیر سمی بصیر خدیر یہ آپ کے ہیں ہاں اللہ فرمائے جا لنا اسماعہ حسنا اس کے اسماعہ تو ہم ہیں اللہ اکبر اللہ جو مویت علی کی مادشاہی ہے علی اسم الہی ہے ہر اکمی زم سے بولا سما کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا بہتیارے پیدلی سوال اکنارہ اے گریم سمجھ میں آگئی بات فرمائے یہ اسماعہ ہمارے ہیں اس کے اسم ہم چودہ ہیں اور ویسے بھی جائے ہم نحج البلاغہ میں پڑھ لینا مردی کے عالم سے پوچھ لینا خیبر شکن سے پوچھا گیا تھا مولا اسم مولا اسم کیا ہوتا ہے فرمائے جو نام والے کی خبر دے جو نام والے کی خبر دے کہ نام والا کیا ہے تو یہ خالق رازق موہیم امیت یہ خبر دیتے ہیں چودہ کی اور چودہ خبر دیتے ہیں اس کی اس لیے فرمایا وہ اسم ہمارے کبروں والے تھکے تو نہیں تھا گیا تو چھوڑ دیتا ہوں ہاں نہیں نہیں تھکر ہے تو جبرن سنانے کا تو مجھے کوئی شوق نہیں میرے تو سینے کے اندر ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے کہ باہر نکال ہاں 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 اور پھر گہک کا ٹیڑھا مو تو وہ برداشت کرے جو کھوٹا بیچے ہاں اور پھر اگر نہیں کسی کے میدے کو راس آ رہے ہیں یہ حقائق تو یہاں آیا کیوں ہے ہاں اور اگر ان کے ذکر پر بولنے کی توفیق نہیں ہو رہی تو پھر قبر میں بھی نہیں ہوگی ہاں 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 اس تکبر اور گھمنڈ میں نہ رہا کرو میں اتنا بڑا آدمی ہوں میں مخدوم ہوں میں سیٹ ہوں میں ملک ہوں میں چودری ہوں میں خان ہوں اب عوام کی طرح میں بھی یہ آلی کہوں تیری میری حقیقت کیا ہے پوری کائنات جس کی جوتی کی دھول کے ذرے سے بنی ہے اس محمد سے خدا کہہ رہا ہے یا آلی کہا کر یا آلی کہا کریں دل کی مرات پائے گا نارا ہاں اسمہ ہمارے اس کا اسم ہم جی فرمائے ساکی اسے قصد کھا گیا راتن شرح بدا ساکی شکست کھا گیا باطل شراب لا اس وقت موج میں ہے میرا دل شراب لا مکتور ہے وہ بندہ جو مکتور ہے جو بندہ تھا کاتل شراب لا پیاسے سمار کھا گیا ساہر شراب لا مکتور ہے جو مجھول عم ہے جس کے مجھے بغیر عبادت حرام کسی کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو یہ شراب حب علی ہے کہ عابد تو بجائے خود جی عابد تو بجائے خود جی سے کعبہ نہ پیئے تو قبلہ نہیں بنتا ہاں دیو اب سار اٹھانا حلا لیو کیا کہا ہے خیبر شیکن کے بیٹے نے اسما ہمارے اس کے اسما ہم خدا کی قسم پہلی بار تھوڑا سا جیسے چکر سا آتا ہے آیا تھا یہ جملہ پڑھ کے اور میری دعا ہے کہ تم میں سے کسی کو نہ آئے فرما فعبدنا ہو بس ایک لمحے کے لیے آیا تھا پھر بعد میری سمجھ میں آگئی تھی فرما فعبدنا ہو قبل خلق العبادت و خلق العشیاء کماؤ آراد و شا فرما ابھی عبادت خلق نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے اس کی عبادت کی آئی آلد آلد جو 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 آلد جو آلد 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 فعبدنا ہو آلد روح عبادت کی تخلیق سے پہلے نہیں نہیں میں تھوڑا سا سمجھاؤں نماز عبادت تب بنی جب اللہ نے بندوں سے کہا نماز پڑھو روزہ عبادت تب ہوا جب بندوں سے کہا روزہ رکھو حج عبادت تب ہوئی جب بندوں سے کہا حج کرو کائنات کی کسی شائع کا وجود نہیں چودہ کو کیسے خبر ہو گئی عبادت کیا اللہ سلام بکر کیا کر مارا کے ہستانے کو مین پاک کے دیا جسے جمانے کو آج آج اس کے لغے سے جاہو 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 جاہو等 بھائی میرے پڑھا کر اور ہوا بھائی میں تمہارا دل نہیں توڑتا لیکن موضوع کے ساتھ ملتی جلتی پھر اس طرح مجھے پھر نئے سیرے سے اپنا مداج بنانا پڑتا ہے بات کہاں تھی عبادت کی تخلیق سے پہلے ہم نے اس کی عبادت خلق الاشیاء اشیاء کی تخلیق سے بھی پہلے کیسے کی جاگنا ذات واجب کی قسم آدم کبھی جگر نہیں یہ بات کرنا جو حسین کہہ رہا ہے اولوالعظم پیغمبروں کا کلیج آنے یہ بات کرنا جو علی کے بیٹے نے کہی کہا کما اراؤ دعوہ شاہ ہم نے ویسی عبادت کی جیسی وہ چاہتا تھا آلہ 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 جو چلوں یا بس کما ارادا وشاہ جیسے اس کا ارادہ تھا وشاہ جیسے اس کی مشیت تھی بے دل کے دل کے ارادے سمجھنا اسی گھر آنے کا کام ہے سمجھ میں آرہی بات یا نہیں سوار اٹھانا فرمایا و جعو رہ جبات عرشہی فیل اولا و حفظت بیتہی فی الدنیا فرمایا اس نے ہمیں کیا بات ہے کیا بات ہے میرا خدا کی کس ہم دل آف کر رہا ہے میں اڑوں جملے میں فرق نشہ ہی ایسا ہے بلکل خدا کی قسم میں اپنے آپ میں جمل رہا ہوں فرمایا جب کچھ نہیں تھا اس نے ہمیں اپنے عرش کا نگران بنایا اور جب ہمیں دنیا میں بھیجا اس نے ہمیں اپنے بیت اللہ کا محافظ بنایا اللہ اکبر اللہ اکبر جو تب عرش کا نگران اب کعبے کے محافظ اب نہیں نہیں نمک حرامی نہیں ہونی چاہیے یا ان کا نمک چکھنا چھوڑ دو ٹھیک ہے نا غیرت کا یہی تقاضہ ہے نا میں نہیں کھاتے ہیں ان کا نمک ٹھیک ہے پھر جو جی چاہے جب تک رگوں میں ان کا نمک اترا ہوا ہے پھر نمک حرامی نہیں تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کے سوچنا ضرور جو اللہ کے گھر کے محافظ ہیں تیرے گھر کی ہی حفاظت نہیں کر سکتے یہ جو محلے تقسیم کر کے نعرے لگاتے ہو نا جو محلے تقسیم کر سکتے سر اٹھانا سر اٹھانا اور دنیا میں جب ہمیں بھیجا تو کعبے کا محافظ بنایا اور سادے سادے جملے میں تھا ہمیں کیا کہہ دیا ہے میرے شہنشاہ نے فرمایا فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے فرشتوں اور ہوروں سے ہمارے گھر کے کام ایسے کروائے جیسے ٹکے ٹکے کے نوکر کرتے ہیں اللہ 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 جو اخدام لنا اخدام لنا ملائکت والہور فرشتوں سے حوروں سے کل عباد والعماء نوکروں کی طرح لونڈیوں کی طرح نہیں اب یہاں امتیاشاہ جی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے غزانفر میں اردتی کہوں اسد کہوں ہے اجازت آؤ ہوروں کو حسین لونڈی کہہ رہا ہے خدا کے لئے میری بات جاک کے سمجھنے کی کوئش کرنا حسین کی زبان نوری ہوروں کو لونڈی کہہ رہا ہے فضا کو ماں کہتا رہا ہے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ڈیو 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 تو جس کی ماں کی کنیز کی برابری ہورے نہ کر سکیں اس کے باپ کی برابری وہ کیسے کرے گا جسے ڈھونڈنا پڑتا ہے سمجھ میں آ رہے ہیں میری بات دوستو یا نہیں ہاں ہوروں سے تھک تو نہیں گئے نا نوکروں کی طرح نوڈیوں کی طرح خدمتیں کرائیں حسین بولتے جا رہے ہیں بنی اصد والوں کی آنکھیں کھلتی جا رہے ہیں اچھا اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے ہمات علموں کیا تمہارے علم میں نہیں سار اٹھانا سار اٹھانا ہمات علموں کیا تم جانتے نہیں اللہ خلق آدم من اصارت تین و جوہر الماء و اسجد له اہل الملع العالى فرما اللہ نے آدم کو مٹی کے سطھ اور پانی کے جوہر سے بنایا کسی چیز سے میں نہیں گھبراتا مومن کی تھکن سے گھبراتا ہوں نہیں بہتا یہاں جسمانی تھکن تو ہے ہی نہیں روحانی تھکن کی بات کر رہا ہوں کہ روحیں نہ تھک جائیں آدم کو مٹی کے سطھ سے اور پانی کے جوہر سے خلق کیا اور مالہ اعلا میں رہنے والی مخلوق سے اس کا سجدہ کرایا جاگ دے رہے نا کبروالے تم جو مسجد کے اندر ہو جو گلی میں ہو جہاں جہاں تک سپیگر کی آواز جا رہی ہے فرما وَعَجْرَا سَفِينَةَ نُوْحٍ عَلَى قُلَ لِلْمَا پہاڑوں جتنی موجوں کی چوٹیوں پر اللہ نے نوح کی کشتی مہوے سفر رکھی وَجَعَ لَهَا آیَةٌ لِلْوَرَا اور کائنات کے لئے اس کشتی کو آیت بنایا وَعَبْرَدَ النَّارَ عَلَى الْخَلِيلِ وَعَاتَهُ الْحُجَّةَ عَلَى الْأَشْقِيَا اللہ نے ابراہیم پر آگ گلزار کی اور عشقیہ پر اسے حجت عطا کی وَقَلَّمَ مُوسَى عَلَى تُورِ سِيْنَا فَرَاجَعَ بِلْيَدِ الْبَيْضَى وَالْعَصَى اور تور کی چوٹی پر موسیٰ کو شرفِ ہم کلامی بخشا جو یہاں ہے اور جاگ رہا ہے وہ ایک منٹ کے بعد یہاں نہیں رہے گا خدا کی قسمو یہاں نہیں رہے گا وہ عرش پہ ہوگا اور جو سیرے سے یہاں ہے ہی نہیں اس کا کیا بگاڑا جا سکتا ہے سر اٹھانا اب ایک ایک یعنی اُلُو الْعَظْم گنوا رہا ہے حسین آدم کا ذکر کیا نو کا ذکر کیا ابراہیم کا ذکر کیا کہا موسیٰ کو شرفِ ہم کلامی بخشا وَرْرَجْعَبِ الْيَدِ الْبَيْضَ وَلْعَصَى جب واپس لوٹا یدِ بَيْضَى کا مالک تھا سات سو موجز رکھنے والے عصا کا مالک تھا سات سو حالتیں بدلتا تھا یہ اصا تھگے ہو وَأَقْدَرَ عِيْسَى عَلَى الْعِبْرَوِ وَلْعِيَا اور عیسیٰ کو اللہ نے قدرت دی زندہ کرنے پر مادرزاد کوڑھیوں کو چھو چھو کے مادرزاد اندھوں کو مس کر کر کے شفا دینے کی وَصَوَّرَ سُورَتَمْ مِنَتْتِينِ وَأَطَعُ رَفِلْحَوَا مٹی سے پرندے کی تصویر بناتا تھا ہوا میں اڑا دیتا تھا نہیں اب میں تو علی کے بیٹے کے علم کے پھرہرے تھام کے حق کے نمک ادا کرنے لگا ہوں بندی والوں تواری مردی کیسے سنتے ہو کہ اس کے سر سے گزرتا ہے کہا آدم کا فرشتوں سے سجدے کروانا نو کی کشتی کا آلمین کے لیے آیت ہونا ابراہیم کا آگ کو گلزار کر دینا موسیٰ کا کلیم اللہ ہونا یدِ بیضا اور عصا موجز نمہ کا مالک ہونا عیسیٰ کا موت و حیات اور شفا پہ قادر ہونا ہے جو لِعَنَّهُمْ قَانُوا مُخْلَسِينَ لَنَ الْوِلَا یہ سارے ہم چودہ کی ولا میں مخلص تھے اللہ اللہ جو 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 اللہ 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 علیہ وسلم حسین ورشاہ حسین ورشاہ حسین ورشاہ حسین ورشاہ حسین ورشاہ حسین ورشاہ لئنہم کانو مخلصین لنا فی الولا یہ ہماری ویلا میں مخلص تھے ونبی جن کے حبتار ہوں جن کے حبتاروں کے یہ موجزے ہوں خود کیا ہوں گے دو جملے رہ گئے ہیں سناؤں جا بس امیت لوں فرمائے یا شیوخ العراق وحل الحجا اے عراق کے سرداروں اے صاحبان عقل قدشت رئیتو منکم الاردل اننا جالا فیہ البرکت وشفا میں تمہاری زمین ایسے نہیں خرید رہا حکم الہی سے میں نے اس میں برکت اور شفا بھر دینی ہے اللہ اکبر عیسیٰ کا شفا خانہ اس کی زندگی تک تھا جو 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 آل لزمت عیسیٰ شفا تب تک بانتا تھا نا جب تک رہا میں اپنا شفا خانہ قیامت تک جلا رہا ہوں یہ جو تمہیں ریت کے ذرے نظر آ رہے ہیں یہ جو تمہیں سنگل آخ زمین نظر آ رہی ہے یہ جو سنگ ریزے ملی ریت نظر آ رہی ہے سیاجہ لہو ما قل اللہ شیعتنا جاگنا و می راوجہ اہل سما تم دیکھو گے یہ ہمارے شیعوں کی پناہ گاہ بن جائے گی جو جو اللہ ازمان اللہ ازمان یہ ہمارے شیعوں کی پناہ گاہ بن جائے گی سر اٹھانا بس میں نے بات کنارے لگا دی لیکن اگر اس جملے کو نہ خریدا گیا مجھے کچھ نہیں ہوگا خدا کی قسم علم کی توہین ہوگی ان کے فضائل کی توہین ہوگی لفظ بولوں گا مجھے سمجھائیے گا میراج کدھر ہوئی ٹھیک ہے عرش تک بالائے عرش تک ہے ہی اروج سے میراج زمین سے اوپر جانا میراج اب اللہ جانے میں آبادی میں کھڑا ہوں یا سہرہ میں کھڑا ہوں جنگل میں خطاب ہے میرا یا جیتے جگتے لوگوں سے کون سوچ کی بیماری میں مبتلا ہے اور کس کی ماں کے دودھ کی تاثیر ہے انہیں بے سوچے مان لینا فرمائے وہ میراج جاہل سماؤ تم دیکھو گے انقریب میری کربلا آسمان والوں کی میراج بن جائے گی اللہ 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 جو اللہ خلیل اللہ کا شبیر سے خات افضل ہو نہیں سکتا تبیر تامیر سے آپ نے کعبہ گنایا آبے زمزم سے خلیر کربلا تامیر کر دی بستی سے بلندی کی میراج تو سمجھ میں آئی بستی میں بلاؤ کے میراج کرانا کرشمہ شبیر ہے سمجھ میں آ رہی تھی بات یا نہیں اور میں تمہیں یہاں بتا چکا ہوں کہ حسین کی میراج میں جادو یہ ہے کہ اس نے بے جسم سے کہا کہ ملنا ہے تو پھر ٹیلے پہ آ اللہ 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 موسیقی